یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی بات ہے بکر پورے دیش میں اگر دیکھیں تو ہر شہر میں ائر پولیشن کی ستھی خرابی ہوتی جا رہی ہے لیکن ڈلی میں ڈلی سرکار کی کاموں کی وجہ سے اور ڈلی کے دو کروڑ لوگوں کے سنگھرش محنت اور سہیوک کی وجہ سے ڈلی میں لگاتار پولیشن کم ہو رہا ہے اگر دوہجار سولہ سے دوہجار بائیس کے بیچ میں دیکھیں تو تیس پرسنٹ پولیشن میں کمی آئی ہے جو بہت بڑی بات ہے اسی دوران دوہجار سولہ میں جو سیویر کیٹیگری کے دن ہوتے تھے تین سو پینسٹھ میں سے وہ چھبیس دن سیویر کیٹیگری ہوتا تھا کہ بہت زیادہ پولیشن ہوتا تھا چار سو سے زیادہ ہوتا تھا یہ دوہجار بائیس میں گھٹکے کیول چھے رہ گیا ہے جو بہت بڑی بات ہے اور اگر ان دونوں سالوں میں دیکھیں تو ویری پور اور سیویر دونوں میں لاکھے ویری پور اور سیویر دوہجار سولہ میں ایک سو چوبیس دن ہوتے تھے جو کی دھٹکے لگبا گادے رہ گئے دوہجار بائیس میں بہتتر دن رہ گئے اچھی طرف آئیں تو دوہجار سولہ میں سیٹس فیکٹری گوڈ اور موڈریٹ ایک سو نو دن ہوتے تھے یہ دوہجار بائیس میں بڑھکے گوڈ سیٹس فیکٹری اور موڈریٹ ایک سو ترے سٹھ دن ہو گئے اچھے دنوں کی وہ بڑھ گئی ہے یہ سب ہوا کئی سارے سٹیپس لئے ہیں ہم لوگوں نے آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ جیسے سردیوں میں ہم لوگ ونٹر ایکشن پلان بناتے ہیں ایسے ہی پچھلے سال سے ہم نے گرمیوں میں سمر ایکشن پلان بنانے چالو کیے کیونکہ جب سے ہم نے ریال ٹائم سورس اپورشنمنٹ سٹڈی شروع کی ہے ہم نے یہ ریلائز کیا ہے کہ سردیوں میں پولیوشن کے کارن الگ ہیں اور گرمیوں میں پولیوشن کے کارن الگ ہیں سردیوں میں پولیوشن کے کارن ہم نے دیکھا کہ موسم میں بدلاغ کے کارن ہوتا ہے پرالی جلنے کی وجہ سے ہوتا ہے پٹاکوں کی وجہ سے ہوتا ہے گاڑیوں سے اٹھنے والے دھوموں کی وجہ سے ہوتا ہے اور تھنڈ کی وجہ سے جو لوگ اپنا وہ اوپن برننگ کرتے ہیں اس کی وجہ سے ہوتا ہے یہ سردیوں میں ہوتا ہے گرمیوں میں دیکھنے کو ملا کہ ان میں سے کئی سارے کارن نہیں ہوتے گرمیوں میں خاص کر کورے کے پہاڑ جو ہے مہا پہ آگ لگ جاتی ہے جگہ جگہ کئی بار اپنے آپ جھاڑیوں میں آگ لگ جاتی ہے تو ہم آج سمر ایکشن پلان ایناؤنس کر رہے ہیں جو کی اس بار جس میں امیریٹ کچھ سٹیپس بھی ہوں گے اور لانگ ٹرم سٹیپس بھی ہوں گے یہ تیس سرکاری ڈپارٹمنٹس کے ساتھ بیٹھ کے یہ سمر ایکشن پلان بنایا گیا جس میں یہ سارے ڈپارٹمنٹس پارٹیسپیٹ کریں گے اس میں انوائیمنٹ دپارٹمنٹ ہے ڈپی سی سی ہے ڈیوپنٹ دپارٹمنٹ ہے ڈلی کینٹون بورڈ ہے سی پی ڈیوڈی ہے ڈی دی اے ہے ڈلی ٹرافک پولیس ہے ڈی ٹی سی ہے ریویلی دپارٹمنٹ ہے ڈی اے س آئی دی سی ہے ایڈیوکیشن ہے ڈی ای ایم آر سی پی ڈیوڈی ٹرانسپورٹ این اچے آئی ڈلی جل بورڈ ایم سی ڈی ایم سی ایٹسٹرہ ایٹسٹرہ یہ سب ڈیپارٹمنٹ نے مل کے یہ پلان بنایا اس کے چودہ مکھ پوائنٹس ہیں پہلا ہے کہ ڈسٹ پولیشن سب سے زیادہ اس دوران سمرز کے اندر دیکھا گیا ہے تو اس میں ہم نے لگ بگ چوراسی میکینیکل روڈ سویپنگ مشینیں لگائی جا رہی ہیں تاکہ سڑکوں کی سویپنگ مشینوں سے کرائی جا سکے اور چھ سو نو پانی کے سپرنکلر لگائی جا رہی ہیں اس کے علاوہ ایک سو پچاسی موبائل انٹی سموگ گن بھی لگائی جا رہی ہیں یہ تو وہ ہیں جو ابھی ہمارے پاس ہیں اس پر بہت بڑے سکیل پہ ہم لوگ ستر انٹیگریٹڈ میکینیکل روڈ سویپنگ مشین ہم لوگ پروکیور کر رہے ہیں خرید رہے ہیں اور دھائی سو انٹیگریٹڈ واتر سپرنکلر مشینیں خرید رہے ہیں اس سے پوری دلی کی خاص کر جتنی بھی پی ڈوڈوڈی کی سڑکیں ہیں وہ ساری کی ساری میکینیکل سویپنگ ہونے چالو ہو جائے گی جتنی چھوٹی سڑکیں ہیں نگر نگم کی اس کے اوپر پانی کا چھڑکاو شروع ہو جائے گا ہفتے میں ایک دن دو دن پانی کا چھڑکاو ہوا کرے گا اس سے مٹی جو ہے وہ سیٹل ہو جائے گی مٹی اڑنا بند ہو جائے گی موسیقی موسیقی